ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈائیزی فارم ہے اور ڈائیزی فارم جو ہے تو یہ بھی بیندو ڈائیزیپین کی ہی سب کلاس میں ایک پراغ آتا ہے جو کے مارکٹ میں سپیشلی جو اویریبل ہوتا ہے وہ ویڈی ایم ٹین یا فائپ کے نام سے ہی آتے ہیں اس میں آپ کے لئے قدیش بھی ہے کہ رجل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف قصور عمل قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ ہی کی رضا کیلئے ہو اور اس کے کرنے سے اللہ ہی کی رضا مند بھی بخش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہی ہی عمل کی قبول ہوتے ہیں چلے ہم اپنے ٹاپک کے آتے ہیں اپنے یہ ڈائیزی پام کوئی نیا نام نہیں ہے صرف ویڈی ام ٹین یا ویڈی ام پائپ جو ہوتے ہیں یہ اسی میں آتے ہیں جو اس سائٹ پہ جو ڈرگ ہے آپ کو جو اس سائٹ پہ یہ والا ڈرگ سے نظر آ رہی ہے انجیکشن کے اس میں آتے ہیں اور یہ والا ڈرگ جو آتا ہے یہاں کو کیپسول یا ٹیبلٹ سے شکل میں آتے ہیں تو اپنے ٹاپک میں آتے ہیں سب سے پہلے ڈائیزی پام جو ہے مارکیٹ میں جو آبیلیبل ہوتے ہیں بیلیم کے نام سے آبیلیبل ہوتے ہیں اور یہ بھی کامنگ ایفک پاس کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے بیندو ڈائیزیپین میں اس پہ بات کی تھی سپیشلی یہ یوز کس لیے ہوتے ہیں یہ انسائٹی کے لیے سیزر کے لیے آلکوہل جو لوگ یوز کرتے ہیں اس کو ویڈراؤ کرنے کے لیے بھی ہم ڈائیزی پام یوز کرتے ہیں اور جب بیندو ڈائیزیپین بہت زیادہ کوئی لوگ یوز کرے اس پہ ڈپینڈڈ ہو جائے تو پھر ڈائیزی پام ہی یوز کرتے ہیں مثل سپاسم ہوئے ہو تو اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں ڈائیزی پام یوز کرتے ہیں کوئی کسی کا سلیپنگ پرابلم آتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ڈائیزی پام یوز کرتے ہیں اکثر یasper ایسے بہتہ رہے پیشنٹ آپ کو یہ بھی بولتے ہیں کہ ہمارے ٹانگوں میں سانس ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی ہم یہ اٹک یوز کرتے ہیں باز اوقات اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کے میڈیکل کنڈیشن کے ساتھ اس کے ساتھ ڈائنز ہیپایم کی یوز کرنے اس کے سائیڈ ایفکٹ میں اس کے ساتھ میں ملائی لازو سکتی ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ ایر ڈرکٹو ہم یوز کرتے ہیں یہ ہم اورلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور تو ریکٹم بھی یوز کرتے ہیں انجیکشن کے تو بھی یوز کر سکتے ہیں اور انجیکشن کو وین میں بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تر ہم یہ ٹرک یوز کرتے ہیں ایز ای نیزل سپری بھی ہمارے پاس یہ آتی ہے نیزل سپری میں جب ہم ایز اینستیزیا بھی ہمیں یوز کر سکتے ہیں نیزل سپری وہ جب ہم وہ اکسیجن مارکس کی طرح ہی ایک چیز جو ہم لگاتے ہیں اس نیستیزیا کے لیے آج کل جو نئے جو طریقے آئے ہوئے ہیں اس میں اس طرح ہی کرتے ہیں کہ ہم ایک سپری کے شکل میں ہم وہ چیز یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہوتے ہیں فیفٹین سے سکسٹی منٹ میں اپنا سارا کا سارا اپکل سٹارٹ کر دیتا ہے اپنا اپکٹ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتے اس کا اب اس کے میکنزم آف ایکشن پہ بات کرتے ہیں میکنزم آف ایکشن بھی ایس سیم جو کہ بینزو ڈائزیپینز کا تھا تو اس میں کیا ہوگا اس میں بھی وہی گابا یوز ہو رہا ہے وہی گابا پہ جا کے یہ ایفیک کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کیا ہوگا جب یہ گابا پہ جا کے ایفیک کاس کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ کلورائٹ کے جو چینل ہوں گے وہ ایکٹیویٹ کریں گے یا کس کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہوں گے وہ گابا کی وجہ سے ایکٹیویٹ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا مین چیز اب کیا ہے ہمارے ساتھ اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ کلورائٹ آئیں جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے اس کی کنڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی میمبرین کے اندر ٹھیک ہے نرو میمبرین کے اندر کیا ہوگی بہت زیادہ کلورائیڈ آئینز ہو جائیں گے جب کلورائیڈ آئینز بہت زیادہ ہو جائیں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا نیورانز کا جو میمبرین کا جو پوٹنشل ہوگا وہ ہائپر پولارائز ہوگا اس کی پولارٹی کیا ہوگی ہائپر ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ جو نروس کے بیچ میں ایک فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو سگنل پاس کرنے کے لیے وہ کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی کیوں کم ہو گی کیونکہ وہاں پہ کلوریڈ آئین کی پوٹنشل کیا ہو گئی ہے زیادہ ہو جائے گی اور یہ کیا کاس کرتا ہے لیمبک سسٹم پہ ایفیکٹ کرتا ہے سینٹر نروس سسٹم پہ تو یہ کیا کرتا ہے آراؤزل ایفیکٹ بھی کاس کر سکتے ہیں اب اس کے انڈکیشنز یعنی اس کے یوزز پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں تو انڈکیشن میں کیا ہوگا کہ سپیشلی انزیٹی کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پینک اٹیکس کے لیے سٹیٹ اپ ایڈیجیشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں وٹیگو جو ہوتے جو چکر ہمیں آتے ہیں اس کے لیے بھی ہم یہ یوز کر سکتے ہیں جو لوگ اپیوم یا الکوہل وغیرہ یا بینزوڈائزیپین بہت زیادہ ہے جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں اس کو اس کی ویڈراول کے لیے بھی ہم یہ ڈرک یوز کرتے ہیں اور انسومنیا جو سلیپنگ ڈیسارڈرز ہوتے ہیں شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ بھی یہ ہے اگر اس سے ٹھیک ہو جاتے ٹھیک ہے ورنہ زیادہ ہم یہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ خود اس ڈرک کی وجہ سے پیشنٹ اکثر بعض اوقات اس کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں مسل سپازم مسل سپازم کو بھی ہم اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور ٹیٹینس ٹیٹینس کا نام آپ نے زیادہ تر سنا ہوگا جو کہ ٹیٹینائی کی وجہ سے بکٹیریا ہے اس کی ٹیٹینائی کی وجہ سے ہی یہ جو ٹیٹینس آتی ہے تو اس کے ساتھ باقی بھی جو میرمنٹس ہوتے ہیں ٹیٹینسیو منیجمنٹ وہ بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ہم یہ یوز کر سکتے ہیں دوسری یہ چیز ہے کہ اگر پیراپلی جیئے ٹیٹرپلی جیئے مسل کی سپیشلی یا سپائنل کارٹ کی کنڈیشن میں اکثر اس کو ہوں پر ٹراما ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کے وجہ سے سروپ ہو جاتے ہیں ملٹریپل سکولیوسس ہو جاتے ہیں یا سپائنل کارٹ کی انجری ہو جاتی ہیں تو ہم رہیب میرمنٹس کے لیے بھی یہ جو ڈرگ جو ہوتی ہے ڈائیزیپان یہ ہم یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو چیز ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں یہ پری یا پو ساوٹریٹو سیری ایشن کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں اور جو کہ پیچھلے ٹاپک میں ہم نے بات کی کہ امنیزیا کے لیے بھی ہم یہ ڈرگو یوز کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے پانٹر انڈکیشن پر پانٹر انڈکیشن پر سب سے پہلے جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ اٹیکزیا اٹیکزیا جو ہوتے ہیں مومنٹ ڈس آرڈرز ہوتی ہیں اس میں مومنٹ ڈس آرڈر کیا ہوتی ہے اس میں ہم چل پھر نہیں پاتے ہیں ہمارے مومنٹس میں مسئلہ آتا ہے سیویر ہائپو ونٹیلیشن ہائپو ونٹیلیشن مطلب ونٹیلیشن جو ہم سانس لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں لیکن ہائپو مین بہت کم ونٹیلیشن کم ہو جائے گی اکیوٹ نیرو اینگلر گلائکوما اس کی جیسے گلائکوما بھی ہو سکتا ہے ہپوٹائٹس یا لیور سیروسز بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض اوقات اس کے ساتھ جو رینل ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہیں ڈیلیشن کے ساتھ ساتھ جو رینل ڈیفیشنسی کے ساتھ سپیشل ڈیلیشن ہی ہوتی ہیں لیور ڈیس آرڈرز بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں سلیپ اپنیا بھی ہے کسی ویڈیپریشن میں بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اور سوسائٹی طرف بھی اس کے رجحانات بڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ایڈورس افیکس ہیں ایڈورس اس میں اس کے سپیشلی جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے جو کہ سپریشن کرتا ہے ریپی ٹائم مومنٹس سلیپ جو ہوتی ہے اس کو کیا کر دیتا ہے سپریس کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں ایک تو ہم جو کہتے ہیں گہری نین اس کے علاوہ جو ہمیں نین آ رہی ہوتی اس سے پہلے جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے لاؤس کر سکتا ہے یہ چیز ایمپیر موٹر فنکشن ایمپیر کارڈینیشن ایمپیر بیلنس ڈیزینیز ریفلیکس ٹیک اکارڈیا ٹیک اکارڈیا اکثر ہارڈ بیٹ سب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم لے پہ ہیں تو اب ایمپیر موٹر فنکشن ایمپیر کارڈینیشن ایمپیر بیلنس ڈیزینیز یہ کیوں آتے ہیں یہ برین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں کیونکہ یہ ٹرکچے سپیشلی جا کے کس چیز پہفیک کرتی ہے گابا پہ تو گابا کی ایسے نیو ٹرسمیٹر پاس نہیں ہوتے اس کی وجہ سے برین جو ہوتی ہے اب نارمل سنگلنگ پاس کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے کنڈیشنز ہمارے پاس آتے ہیں اب ہمارے پاس اس کے کچھ برینڈز آتے ہیں کیونکہ یہ خود سب کلاس ہے تو ہمارے پاس مارکیٹ میں یہ سارے جو ٹرکس آتے ہیں ہمارے پاس ویلیم ٹین ویلیم فائپ میں فائپ ایم جی یا ٹین ایم جی میں آتے ہیں بل ٹوکو آتے ہیں ڈیسٹیٹ اپیو ڈائل آتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ اس کے برینڈز نیم ہے اور یہ ہمارے پاس اس کے جو لوکل ڈرگ سامنے مارکیٹ میں جملتے ہیں وہ یہی انگلتے ہیں ابید ہے آپ سب کو آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا تو ہمارے یہ والا جو ٹاپک ہے یہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہے اگر آپ اس کو اور اس کو کمپیر کر کے رکھیں تو اس میں سپیشلی کیا چیز ہے یہ کیا تھا اس کا سب کلاس سب کلاس مطلب اس کا ہی نکلا ہوا ایک برانچ تھا بنزو ڈائزیپین اور ڈائزیپان یہ ایک ہی ڈرگ لیکن بنزو ڈائزیپین اس میں سارے کے سارے ڈرگ آتے ہیں وہ سب کلاس تھا مطلب اس سے ہی کلاسیف اس کا کلاسیفائی کلاسیفی کیا چیز آتے ہیں اس کے جو انڈکیشنز وہ بھی سہم ہیں بنزو ڈائزیپین کے ساتھ اور اس کے ایڈوئس بھی سہم ہیں اس کا میکنزم آفکشن بھی سہم ہے اگر آپ اور سے دیکھیں تینکیو آج کا ہمارا ٹوپک یہی تب